فاطمہ سے کربلا تک کربلا سے آج تک ہم جلاتے ہی رہے شمع ہوا کے سامنے ان کے مرسا کلام کے بعد اب ہمارے بہت محترم دوست عالم فاضل ممتاز شخصیت مولانا ممتاز علی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں بڑے برجستہ جملے ادا کرنے والی شخصیت بہت مناسبت کے ساتھ مزاق بھی کرتے ہیں اور ان کے مزاق میں جو عدب ہوتا ہے اور عدب میں جو مزاق ہوتا ہے اس کی بھی انفرادیت ہے میں گزارش کر رہا ہوں ممتاز بھائی سے کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں مسالمہ کا موقع مزاق کا نہیں ہے بہت سیسی واتیائی نصر میں بھی نظر میں بھی چونکہ میرنیس کا مصرہ تھا لہذا ان پر بھی اچھی گفتگو ہوئی اور بہت کچھ ہم کو تسریکھنے کو ملا ہماری یہ بدرد کیوں بیٹھے ہوئے یہاں بہت سارے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا میرے استاد تھے موانانا ابن انسان صاحب نو نہری بھی دیکھا بھی سنا بھی ہوگا ایک شخصیت یہاں اچھا بولتے تھے تو نصر میں نظر میں بولتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کیسے اتنی اچھی اردو بولتے ہیں کہنے لگے میاں میرنیس کو پڑھنے سے کیا کہنے پڑھا پڑھا انہوں نے اس کے معنی اس وقت نہیں جانتا تھا بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگتے تھے وہ مصرے اور اشار بھی نے اس کے مرسیئے کے ایک مصرہ پڑھا انہوں نے کہا اس کا مطلب بتاؤ مجھے انہوں نے کہا کہ وہ لوزعی کے جس کی فساحت دلوں کو بھائے وہ لوزعی کے جس کی فساحت دلوں کو بھائے ہم سے کہنے لاؤزعی کے معنی بتا تو میں تو چھپو گنگھو رہ گیا کہنے لئے یہی معنی اس کے جس کی فساحت دلوں کو بھائے اس کو لوزعی کہتے ہیں کیا کہنے ہیں برحال مڑے 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 ساتھ اس سے بھائے کیا کرتے تھے ہم انہوں نے جانتے پہہ کیا مگر وہ بات حاصل نہ کرتا کہ شاعری کا شوق تو تھا مگر جب دوست حباب سب آگے نکل گئے ہم گردے کارما بن کے رہ گئے میں ہم لوگا امتحان لینے کے لئے نہیں جنا آفزاد ماشاء اللہ شیر کہتے ہیں برحال بہت جلدی جلدی جی جی عطا کہیں انما کے سامنے نحل عطا کے سامنے واہ انما کے سامنے نحل عطا کے سامنے اگر مصرہ چھوٹا ہوئے ٹھک کر لیجئے گا کیسے ٹھہرے کوئی آیات خدا کے سامنے واہ 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 اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے ساتھ تم چلتے رہو واہ دوسروں کی کیا ضرورت کل کفا کے سامنے واہ 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 کیا زبان ہے واہ واہ اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے ساتھ تم چلتے رہو واہ واہ دوسروں کی کیا ضرورت کل کفا کے سامنے ایک سجدے سے تیرے مٹی کی عظمت بڑھ گئی واہ واہ ایک سجدے سے تیرے مٹی کی عظمت بڑھ گئی مٹی کی عظمت بڑھ گئی ساری دنیا پست ہے کربو بلا کے سامنے ساری دنیا پست ہے کربو بلا کے سامنے شے اگر دے دیں اجازت بولے ابباس جری شے اگر دے دیں اجازت بولے ابباس جری خون کا دریا بہادو انقمہ کے سامنے اور مصرہ تو سب کا ٹکڑا گیا اور ہے بھی اس کے آگے کیا کوئی کہے گا حشر میں ایک اور بھی محشر وفا ہو جائے گا حشر میں ایک اور بھی محشر وفا ہو جائے گا فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے بے کسی سے ماں تو بس فریاد کرتی رہ گئی بے کسی سے ماں ماں تو بس فریاد کرتی رہ گئی شمر کا خنجر چلا ہے سیدہ کے سامنے کشتی اسلام کا لنگر حسین ابن علی پورا طوفان بلا ہے نا خدا کے سامنے دور تک پھیلی ہوئی ہے وہ ستے آب فرات دور تک پھیلی ہوئی ہے وہ ستے آب فرات ایک بچہ جہاں بھلب ہے القامہ کے سامنے ایک بچہ جہاں بھلب ہے ایک بچہ جہاں بھلب ہے القامہ کے سامنے آنسوک قیمتیں دنیا میں کیا سمجھے کوئی بے بہاں حشر میں یہ سیدہ کے سامنے سبحان اللہ